مسجد نبوی کا سہن تھا اور ایک شاہ اسکونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے ذرا اس کے دعا کے لفظ سنیے اللہم انی اسعالوکا بے انکا انت اللہ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تُو میرا اللہ جو ہے ذرا غور کیجئے میرے والدے گرامی فرماتے تھے اگر بیٹا باپ سے کہے کہ ابباجی میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے اببو جو ہیں تو باپ کو اپنا وجود بیچ کے بھی دینا پڑا تو اس کی ڈیمانڈ پوری کرے گا جو اس نے لفظ سنیے ایسا کہہ دیا کہ اببو میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے اببو جو ہیں تو میں نے آپ سے ہی مانگنا ہے تو بندہ کیا کہہ رہا ہے اللہم انی اسعالوکا بے انکا انت اللہ اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تُو میرا اللہ جو ہے لا الہ الا انتا تیرے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں انتا الہد السماد اللہ زی لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ تُو ایک یہ واحد ہے اور کوئی ہے ہی نہیں جس در پہ جاؤں کوئی چوکھٹ نہیں ہے جہاں دامن پساروں کوئی دہلیز ہی نہیں ہے جہاں جھولی پہلاؤں تُو بے نیاز ہے اور تجھے نہ کسی نے جنم دیا اور نہ تُو نے کسی کو جنم دیا مالک میں تیرے حضور دعا کر رہا ہوں یہ وہ دعا کر رہا تھا کہ میرے حضور نے سن لی تو ایک صحابی کو فرمایا کہ یہ جو دعا کر رب جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا اس نے مانگا ہی اس ڈھب سے ہے اس ڈھب سے ہے ایک دعا اور سن لیجئے جو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہو رب سے مانگتے ہیں اللہ اکبر مجھے تو آج سارا دن اس دعا نے نحال کیے رکھا یہ دعا مانگتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے یا سریع رضا اغفر لما اللہ یا ملکو اللہ دعا اے جلدی راضی ہو جانے والے چھتی مان جانے والے اغفر لما اللہ یا ملکو اللہ دعا اسے معاف کر دے جس کے پاس دعا کے علاوہ سہارا ہی کوئی نہیں جس کے پاس